آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھہرے آہ تائیوں سارا جگ ہی مورید بڑھے آہ آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھہرے آہ تائیوں سارا جگ ہی مورید بڑھے آہ حلی مجد بیک یاد بیک دی ہی رہی اے تک کہ آجا سوڑ نوت چھڑ کے نہیں گئی جی سادی آد گھر دی ہاں سادی آد گھر دی جاگیر بڑھے آہ ماشاءاللہ خطاب فرما رہے تھے فضیلت الشیق حضرت مولانا عبداللہ طائب صاحب حافظ اللہ تعالی دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کی عمر علم میں مزید برکتوں کا نزول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ شوہدری محمد رفیق تھور صاحب کی طرف سے آج کی کامیاب جو کانفرنس کروائی جاری ہے اس کے پر پوری ٹیم کو بہت بہت مبارک بات باقی چوئی صاحب پاکستان میں موجود نہیں تھے تو انہوں نے اپنی بہت ساری دعائیں بیجی ہیں تمام عباب کے لیے اور آپ سب کے لیے سلام بیجیے اور بہت ضروری دو اعلان 26 اکتوبر کو مرکز علیہ السان سرپالہ اڈا پہ ایک مقابلہ کروایا جاری ہے جس میں بچوں کو تجمت القرآن سکھانے کا مقابلہ تھا اس میں سے بریلوی دیوبندی ایلی دیس مختلف مسائد کے اندر بچوں نے تیاری کی ہے تینوں ہی مسئلہ کی وہاں پہ نمیند کی ہے اور الحمدلہ اتفاق کے ساتھ اتحاد کے ساتھ اور ادھر اس وقت تین ہی جاج ہوں گے بریلوی دیوبندی ایلی دیس تو یہ 26 تقریبوں کو مقابلہ ہوگا اس مقابلے کے اوپر پاکستان کے بہت بڑے شیخ ہیں شیخ محمد حسین میمن جو کراچی سے تشریف لا رہے ہیں جو مشہور ہیں سانیہ ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاکرنائی کے نام پہ اور ڈاکٹر ڈاکرنائی کی طرح مختلف مذاہب کے لوگوں کو ان کی کتابوں سے دلیلیں دے کر مسلمان کرتے ہیں تو تمام اب آپ کو خصوصی شرکت کی دعوت ہے دوسرا اعلان شعبہ حفظ میں داخلہ شروع ہے انشاءاللہ ایک ہفتے تک ہم نے کلاس لگا لینے ہیں اور یہ شعبہ حفظ پاکستان کے اندر انتہائی منفرد قسم کا پہلی دفعہ آگاز کیا جا رہا ہے اس میں بچوں کو حفظ کروانے کا جو طریقہ ہے وہ بول بول کے یاد کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں نے لکھ لکھ کے بھی یاد کرنا ہے اس سے پہلے یہ طریقہ پاکستان میں نہیں ہے بہر کے ملکوں میں کروائے جاتا ہے اگر دو ادارے کروانے ہیں پاکستان کے ان کی بیس سے پچیس زیادہ در مہانہ فیض ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ بچوں کی منزل بہت بکت ہوتی ہے ساتھ میں بچوں کو عربی انگلش اردو بولنے کا طریقہ بھی سکھایا جائے گا اور ساتھ میں پانچویں پاس بچہ لے کے آٹھویں کے امتیان بھی دلوائے جائیں گے تمام بھئی اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا جزاکم اللہ و خیرہ جائے جڑا جڑا نبی نو ماندہ ہے ہاتھ چوکے کہوے سبحان اللہ ایک دعا پھر کہوے سبحان اللہ ماشاءاللہ پروفیسر صاحب دا جڑا خطاب سننا چاندے نے او بھی کہن سبحان اللہ جڑا شیر راوی صاحب دا سننا چاندے نے او بھی کہن سبحان اللہ حضرات بالکل اقتصار کے ساتھ جب بچہ پیدا ہوتا نا ماں اپنے بچوں کو کلمہ یاد کرواتی ہے جس نے پڑا ہے وہ سارے پڑیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سارے پڑیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ کے حروف بھی باراں محمد الرسول اللہ کے حروف بھی باراں لا الہ الا اللہ میں بھی نقطہ کوئی نہیں محمد الرسول اللہ میں بھی نقطہ کوئی نہیں اگر ایڈوان سبحان اللہ کو تو ایک نقطہ میں ٹھونو دہ سان سارے کو سبحان اللہ چپ چپ بندہ بور لگ دے حسدہ روے کو جہور لگ دے پاؤں زیادہ ملن گیاں نیکیاں سبحان اللہ تکیڑا زور لگ دے ہونا کو سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کے حروف بھی باراں محمد الرسول اللہ کے حروف بھی باراں لا الہ الا اللہ میں بھی نقطہ کوئی نہیں محمد الرسول اللہ میں بھی نقطہ کوئی نہیں گویا اللہ فرماتے ہوں گے محبوب بے نقطہ میں بھی ہوں بے نکتہ تم بھی ہے نکتہ مجھ میں بھی کوئی نہیں نکتہ تجھ میں بھی کوئی نہیں میں بنانے میں بے مثال ہوں تو بننے میں بے مثال ہے میں بھی بے عیب ہوں تم بھی بے عیب ہے میں سجانے میں بے مثال ہوں تو سجنے میں بے مثال ہے میں بنانے میں بے مثال ہوں تو بننے میں بے مثال ہے میں عطا بے مثال ہوں تو طلب بے مثال ہے میں پڑھانے میں بے مثال ہوں تو پڑھنے میں بے مثال ہے میں رافے بے مثال ہوں تو رفات بے مثال ہے میں سانے بے مثال ہوں تو سناد بے مثال ہے مجھ پہ علوہیت قدم ہے تجھ پہ رسالت قدم ہے مجھ پہ ربوبیت قدم ہے تجھ پہ نبوت قدم ہے میں خدای کے تخت پر ہوں تو مصطفیٰ کے تخت پر ہے میں خدا پر ہوں تو مصطفیٰ کے تخت پر ہے میں خدا پر حق ہوں تو مصطفیٰ پر حق ہے میرے بعد خدا کوئی نہیں تیرے بعد محمد ہے مصطفیٰ کوئی نہیں خدا دے کامل خیال ورگاہ کی سیدہ کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد ورگاہ کی سیدہ حسن و جمال کوئی نہیں میں جا کے پچھا امہ علی ماہ کو سوہنا مدنی تو دیر ہوئے جواب ملے عظیم کاملا کی سجنہ علال کوئی نہیں انہیں الفاظ کے ساتھ کتاب کے لئے دعوت دیتا ہوں آج کی مجلس کے معاسس مہمان شیر راوی فکر راوی خطیب پاکستان نوجوانوں کے دلوں کی دڑکن حضرت مولا ناکاری انام اللہ عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی اپنی بیداری کا ثبوت دے ہاتھوں کو بلان کر کے نعرے کا جواب دے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ رفات مصطفیٰ شان صحابہ شان صحابہ تاج دار ختم نبوت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آیا بابے نو کھلوے نو لیٹ بھی ہوں آگ گالتے سے یہ بابا کی پتہ ہونے ہی چھوڑی ہونے ہی چھوڑی ہوں قدیران قدیرا حیا قیوما سمیعا بسیرا اللہم سلی علا محمد وعلا آل محمد صلی اللہ وبرکاتہ وعلا آل محمد صلی اللہ وبرکاتہ قیوما بارکتہ علی ابراہیم وعلا آل ابرہیم انکا حمید مجید ارسله بالحق بشیرا ونزیرا وداعیا الی اللہ بی اذنه وسراج منیرام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ عَنْكُمُ الرِّجْسَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَغِرَكُمْ تَطْهِرَا اَوْمَنْتُ بِاللَّهِ شَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ سَيْدِنَ بَاسِعَنُوا لَكَّ سَلَامُ لِكَا عَلِيمَ قَامُ لِكَا صُبْحَاتِ شَامُ لِكَا سَيْدِنَ بَاسِعَنُوا لَكَّ سَلَامُ لِكَا عَلِيمَ قَامُ لِكَا صُبْحَاتِ شَامُ لِكَا بچڑا کر آردہ تے جایا بطول دا گئے نانے دے نقشے والا جانی رسول دا گئے نانے دے نقشے والا جانی رسول دا گئے خود ہی نبی نے رکھیا جس دا ہے نام لکھا عَلِيمَ قَامُ لِكَا صُبْحَاتِ شَامُ لِكَا اور ایتا دی لوری دے میں جھولا جھولا وے زہرا دودوی جنانو وزو کر کے پھیلا وے زہرا قِدہ شہزادِ عَلِيمَ قَامُ لِكَا صُبْحَاتِ شَامُ لِكَا زہرا دی گوتی امدر نازان دے نال پلے آو قربل دی گرمی کی وی نازک بیدن نو تلے آو زہرا دی گوتی امدر نازان دے نال پلے آو قربل دی گرمی کی وی نازک بیدن نو تلے آو کربل دی گرمی کی میں نازک بیدن و تلیا سرت اٹھائے سارے دکھڑے علام لکھا علی مقام لکھا صبحات شام لکھا اور پھلا تو سونے چیرے خون جرنگین ہو گئے پھلا تو سونے چیرے خون جرنگین ہو گئے پھلا تو سونے چیرے خون جرنگین ہو گئے خون جرنگین ہو گئے زیر زمین ہو گئے قاتل دلام لکھا بورا انجام لکھا قاتل دلام لکھا بورا انجام لکھا علی مقام لکھا صبحات شام لکھا سائید نواس یانو لکھا سلام لکھا علی مقام لکھا صبحات شام لکھا اور کٹ گئے بہتر پاوے مایاں ناپا غریانیاں کٹ گئے بہتر پاوے مایاں ناپا غریانیاں بی بی دیوال کھل گئے بی بی دیوال کھل گئے چھوٹے ارزام لکھا بی بی دیوال کھل گئے چھوٹے ارزام لکھا علی مقام لکھا انجام لکھا صبحات شام لکھا ہر قسم دی حمد و سنا کبریائی بڑھائی وحدائی اکتائی اللہ رب العالمین دی با برکت ذات واسطے خاص انگند لا تعداد رد و سلام سید کونین امام الحارمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صحیب شرف و کمال جگہ دے پیر پدر منیر رب دے حبیب خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وسلم میرے دوستو بھائیو حضور کو پردی اندر بیٹھ کے سننے والی عزت اللہ اکت احترام دے لائک اسلامی روحانی پردنشیم میری اماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا میں حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دے پیرندروں نکال کے اپنے سپاک اور مقدس کا رمدر جمع ہو کے اپنے وقت انہوں قیمتی بنامدی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑھا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث دی گفتگو سنونا سنانا اپنے بارگامدر قبول فرمائے اللہ پاک ساڑھیاں کمیاں کتہیاں کمزوریاں غلطیاں خطاماں اپنے رحمت نال مواف فرمائے حجدہ عظیم پروگرام جو کہ مرکزی جمعیت اہلی حدیث اہلی حدیث یوت فورت زیر تمام عیدہ انعقاد کی تاگیہ ہے دعا ہے اللہ تعالی یہ تھے جتنے دوست محنت کرنے بالخصوص بھائی حسان اللہ عاصم صاحب بھائی عبداللہ طیب صاحب ماسٹر اسلم صاحب دیگر مؤسس دوست احباب اس مسجد دن تضامیہ اس قوند لوگ اللہ تعالی سب دا پیار محبت خلوص اقیدت اپنی بار کا امدر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے اللہ تعالیٰ بھائی محمد شاہد سلام شہد رو جاندے انہیں شہد دعا کرو اللہ عیدہ بھی کوئی حال کر دے اوکے دیوان میں جیسے جدو بھی آنے ہیں انشاءاللہ عید علی دعا کی تی رکھنی ہے دعا کی تی رکھنی ہے کیونکہ ایمان پورا نہیں ہو رہا کامل ایمان اللہ ایمان کامل کر دے ایمان اللہ بڑی محبت کر دا اسی کوشش بھی کرنی ہے انشاءاللہ اسی کوشش بھی کرنی ہے دعا بھی کرنی ہے پر ایک گل یہاں دے رکھو انشاءاللہ اے میرے کئی دوستانوں پتہ ہے بھی جیدی شاندی دے میں دعا کر دے اوہ تر ٹھان نوگے سوئی دی ہیں اے بھی انشاءاللہ وٹھتے پہ آئے کی نہیں کہہو تو اوکے میں کسے نہیں آکے ابھی بچھا جڑا ہوں رہ گیا اے بھولتا ہے ابھی دو رکھتا تھی مہارے اے شاندی دو رکھتا تھی مہارے انشاءاللہ اللہ خیر کرے دعا کرو جتنے بھی لوگ رشتیاں دے معاملات اندر گھران دے گھر پرے شامنے بیٹیاں والے بیٹیاں والے اللہ تعالیٰ دیاں دے پتنا دے نصیب اچھے بڑھائے سارے کہہ جو آمان قرآن مجید دے جس مقام زیشان دے میں تساہ آباب دے سامنے تلاوت کیتے ہیں اے دی اندر اللہ رب العالمین نے اس بات دا ذکر فرمائے بے شک اللہ تعالی نے ارادہ کر لیا اہلِ بیعت دکولو غلطیاں نو خطامانو گنامانو دور کرمدہ اللہ نے اہلِ بیعت نو پاک کر دیتا بلکل پاک صاف کر دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میں اللہ نے ساری قینات تو اچھاں بنایا ہے سچھاں بنایا ہے آلہ بنایا ہے بھلندو بالا بنایا ہے جو میں میرے پیغمبر اچھی شان والے نے اے میں میرے مصطفیٰ دا کراناوی مصطفیٰ دا کراناوی اچھی شان والے ساڑھا ایمان ساڑھا کی دے جو اہلِ بیعت نو محبت نہیں کردہ گویا محمد الرسول اللہ نو محبت نہیں کردہ جو مصطفیٰ نو محبت نہیں کردہ گویا اللہ دی ذات نو محبت نہیں کردہ ساڑھا کی دا ساڑھا ایمان جو اہلِ بیعت نو پیار کرے گا وہ یا محمد رسول اللہ نے پیار کرے گا جڑ marked مصطفیٰ نے پیار کرے گا وہ یا اللہ کی ذات نے پیار کرے گا اہلِ بیپتی عظمت اہلِ بیپتی شان اہلِ بیپتہ مقام بڑے بڑے علماء آئے بڑے بڑے محتیسین آئے بڑے بڑے امام آئے بڑے بڑے قرہ اکرام آئے بڑے بڑے عالمِ دین آئے بڑے بڑے شیخ اکرام آئے بیان کرتے ہیں کرتے ہیں دنیاں ترکست ہو گئے میرا ایمان میرا عقید ہے قیامت تک اہلِ بیبتہ شان مقام مرتبہ بھلمت ہندہ رہ گا علماء بیان کرتے رہن گے میرے دوستو بھائیو بزرگو آل الحدیث اہلِ بیبتہ شان کس وجہ تو بیان نہیں کر دے حضیح اس وجہ تو نہیں بیان کر دے اہلِ سنت لوگ مان جان وہ بی بڑا اہلِ بیتروں مندینے دیو پندیم مان جان وہ بی بڑا اہلِ بیتروں مندینے اہلِ تشییر مندینے کتان اس وجہ تو سی بیان نہیں کر دے حسید اس وجہ تو اہلِ بیتی عصمت شان مقام مرتبہ بیان کرنے ہاں ہو سکت ہے اہلِ بیتی بلند شان بیان کرم دی وجہ تو اللہ سادہ بیان کرنا قبول فرمال اللہ سانو پسند کر لے سادہ تے مقصد یہ ہے کہ ہو سکت ہے اہلِ بیتی عصمت بیان کرم دی وجہ نہ لی اللہ گناہ وانو ماف کر کے قیامت والد مصطفیٰ دیت تھا وجو جام کوثر نصیب فرمائے میرے مابو پیغمبر علیہ صلات و سلامنا پیار کرنوالیا امام گنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنوالیا دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا مالک گنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا اللہ فرما دینے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّ جَاہِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَتِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَا اِنَّمَا بَتَحَا بَدْرُ الدُّو جَاہِلَ شَمْسُ الزُّهَا خَيْرُ الْوَرَا جَنَّابِ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهَ صلی اللہ علیہ وَعَالِهِ وَسَلَّا میرے پیغمبر دا نامِ نامِ اس میں گنامیں آوے میرے پیغمبر دے محبت دینا پیار دینا عدد دینا لہترام دینا درود پڑھنے سونے آو اللہ تعالیٰ فرمات دینے میں اللہ اپنی مصطفیٰ تے درود پیجنام آوے میرے ملیکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے اے ایمان والے آوے جدو تیرے سامنے جدو تیرے سامنے وَسُحَاف دے مُکھڑے والے دا نام آوے واللہی دیاں زلفاں والے دا نام آوے علم نشرہ دے سینے والے دا نام آوے والأسر دے زمانے والے دا نام آوے اتنا آب دینا کل پاوسر دے حود والے دا نام آوے یا سیندیاں سرداریاں والے دا نام آوے توہا دی پیشانی والے دا نام آوے سبحان اللہ دی اسرابی ابدی ہی دی مراج والے دا نام آوے قاد نارا تقلب آبا جی کا بھی سمادیاں ادامہ والدہ نامہوے تو بھی میرے مصطفیٰ کے درود پڑھیا کر مالکے کے نا دھرما دینے ان اللہا ان اللہا و ملائی کا کہو یو سلو نالم نبی آئیوہ الذین آمانو سلو علیہ و سلیمو دعا کرو اللہ نبی پاک نے درود پڑھنوالا پڑھائے درود بغیر ساڑھا گزارا ہو سکنا ساڑھا ایمان کی دے جڑا درود دا منکرے اوہ حضور دا منکرے جڑا درود نا محبت کر دے اچھی بولو اوہ حضور نال بولو بولو جڑا درود نا محبت کر دے اوہ حضور نال پھر کہو نا پڑھو اللہمہ صلی اللہ ساڑے سینے تھاڑ پئی پہن دیئے پڑھو اللہمہ صلی اللہ ساڑے سینے تھاڑ پہن دیئے جدو پڑھنے ہاں درود یسی ساڑے سینے تھاڑ پہن دیئے جدو پڑھنے ہاں درود یسی ساڑے سینے تھاڑ پہن دیئے ساڑے سینے تھاڑ پہن دیئے درود ابراہی میدہ رب بکھرا شان بنایا درود ابراہی میدہ رب بکھرا شان بنایا اے سارے صحابہ پڑھ دے گئے آقا نے بھی فرمایا ساڑی جند تے جان ہے سلی اللہ ساڑی جند تے جان ہے سلی اللہ ساڑی رگ رگ اے پہن دیئے ساڑی جند تے جان ہے سلی اللہ ساڑی رگ رگ اے پہن دیئے جدو پڑھنے ہاں درود یسی ساڑے سینے تھاڑ پہن دیئے دعا کرو اللہ سب نو درود پڑھنے والا پڑھائے انج درود پڑھو انج درود پڑھو کہ درود پڑھ دیاں پڑھ دیاں رب نو انج پسام دا جاؤ کہ اللہ خواب اندر بیدار مصطفیٰ نصیب فرما دے سارے کہہ دیو آمین میرے مابو پیغمبر علیہ صلی اللہ پیار کرنے والے آمین امام کنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے آدھوانے اپروانیت وجہ کرنے مالک کنات فرما دینے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ کُنَّا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاہِلِيَتِ الْأُولَ وَاَقِمْنَ السَّلَاطَ وَآتِينَ الزَّكَاتَ وَأَتِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْ هِبَانْكُمُ الرِّجْسَى اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَّقِرَكُمْ تَتْهِي عَرَا اللَّا رَبُّ الْعَالَمِنْ اِلَانْ فَرْمَا دَنے دنیا دندر بسنے والے لوگ کو بے شنگ اللہ کالنے ارادہ کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پرمبن نے چھاندر لئی حضرت علی المرطلاء شیرِ خدا و حیدرِ قرار بھی چادر اندر سیدہ فاطمہ تُدھا راو رضی اللہ تعالیٰ انخواہ بھی چادر اندر سیدہ حسن حسین رضوان اللہ علیہ بجمئین بھی چادر اندر سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ انخواہ بھی چادر اندر امامِ قنات فرماتنے اللہ اے میرے اہلِ بیتنے اللہ سونے اے میرے اہلِ بیتنے میرے پیغمبر بیتنے اللہ تعالیٰ اندر نے امامِ قنات نے جو دو مکے والی ان اعلان فرمایا ہو ہوئے میرے قبیلے دیو لوگو وہ نیرے خاندان والے ہو آ جاؤنا اللہ دے سامنے چکڑ والے بان جاؤو اللہ دے سامنے دعا میں تجاوہ کن والے بان جاؤو کسے نے آکیاں محمد تے پاگلے نوزب اللہ ماز اللہ استغفر اللہ کسے نے آکیاں محمد مجنونے کسے نے آکیاں دیوانا تے شاعرے میں صدقے تے قربان جاما ہوں حضرت علی المرتضا شیرِ خدا و حیدرِ قراب دی تھوڑی جیوں میرے جنابِ علی الکردے نے سونے ہوں کوئی مننے یا نہ مننے علی نے تے تو انو من لے آوے کوئی کلمہ پڑے یا نہ پڑے علی نے تے کہہ دیتاوے اشہد واللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمد عبدہو و رسول حضرت علی المرتضا شیرِ خدا و حیدرِ قراب نے کلمہ پڑے آوے پھر سونے مصطفیٰ دینا جنگی گدارا لگ گے میرے مابو پیغمبر دی تھابیہ دار بن گے میرے پیغمبر دے فرما پردار بن گے امامِ قینات نے یہ دو پیت اللہ چھوڑے آوے میرے پیغمبر مدینہ نورا جان لگے نے نبی پاک نے حضرت دی علی نو بلایا ہو امامِ قینات فرما دے نے اے میرے پیاری علی مرتضا ہو یہ سوڑیاں کیاں ڈیرے علی احمد کے والے آدھیاں امامتہ لے لاؤ احمد کے والے آدھیاں امامتہ واپس کر کے مدینے آ جانا ہو علی مدینے آ جانا ہو تیرے مصطفہ نے امامتہ اس وجہ دودھتیاں نے اگر میں بیت اللہ چھٹکے مدینے چلا گیا ہو کتے کوئی ناکھے محمد کے ساڑا سونا لے کے نکل گیا ہو کیوں کہ میرے مصطفہ تو زیادہ سچا بھی کوئی نہیں میرے پیمبر تو زیادہ مکام والا بھی کوئی نہیں میرے پیغمبر تو زیادہ عظمت والا بھی کوئی نہیں یہ ناد باری ہم در مالک کے قنات فرما دینے وہاں عرص اللہ کا اللہ رحمت اللہ العالمین نبی پاک تو زیادہ کوئی شان والا اجڑے ایک لکھ چو بھی ادار کم اوپیش پیغمبرہ دا امام میں اس تو زیادہ کسی دا شان ہو سکدہ آمینہ دا لال آیا سینا ٹھہرے آ تائیوں سارا جگہی مرید بڑھے آ آمینہ دا لال آیا سینا ٹھہرے آ تائیوں سارا جگہی مرید بڑھے آ ہلی مجد ویک یاد ویک دی ہی رہی اے تکیاں جا سوڑ نوت چھڑ کے نہیں گئی جی سادی آد گھر دی ہاں سادی آد گھر دی جا گیر بڑھے آ سادی آد گھر دی جا گیر بڑھے آ تائیوں سارا جگہی مرید بڑھے آ جی بیڑے میں جی بیڑے میں جی بیڑے میں جی چلتا نواب سوڑا ہے اے پھلا میں جی پھل تو گلاب سوڑا ہے جی بیڑے میں جی چلتا نواب سوڑا ہے کھلا میں جی کھل تو گلاب سوڑا ہے تے سادیاں دے گھر میں جی چند جڑے آ چند نیوی چند دا ہے کلمہ پڑے آ سادی آد گھر دی جن جڑے آ چند نیوی چند دا ہے کلمہ پڑے آ آمینہ دا لال آیا آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھرے آ تائیوں سارا جگ ہی مرید بڑے آ جی چند بل چند بل چند بل چند بل اگلی اٹھاں دا سوڑا ہے بھی تétوٹا کر جگ نو بکھانا ہے چند والی اُنگلی اُٹھاندہ سوڑائیں اے تھوٹ کر جگ نو بکھاندہ سوڑائیں تے سارے یار سولاندہ امیر بیڑیاں سارے یار سولاندہ امیر بیڑیاں تائیوں سارا جگ ہی مرید بیڑیاں جی حسن و جمال دی مثال کوئی نہ اے آمینا دلال جے علال کوئی نہ اے سڑا گیدہ حسن و جمال دی مثال کوئی نہ اے آمینا دلال جے علال کوئی نہ عثمانی میں دیوان آئے اخیر بیڑیاں عثمانی میں دیوان آئے اخیر بیڑیاں تائیوں سارا جگ ہی مرید بیڑیاں آمینا دلال آیا آمینا دلال آیا سینہ تھریاں تائیوں سارا جگ ہی مرید بیڑیاں میرے مابو پیغمبر نے ساریاں آمانتہ کی دیس و پرد کی دیاں فرمایا آمانتہ دے کے کتے آ جانا مدینے بولو کی تھی آ جانا میرے مابو پیغمبر علیہ السلام پیار کرنے والے آمانتہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 محبت کے نوالے آ دیوانے آ پرانے توجہ کرنے حضرت دلی المرتدہ شیرِ خدا حیدرِ قرآن مکہ والے آدیاں آمانتہ واپس کی دیاں او در نبی پانک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ میرے پیغمبر مدینہ نورہ دے اندر چلے گئے علی تیری عظمت دے کے آ کہنے علی تیرے شام دے کے آ کہنے نبی پانک نے امام کا دیتیاں دے حضرت دیلی نو دیتیاں علی تیری عظمت دے کے آ کہنے میرے مصطفیٰ دے بستر تے کوئی اور صحبی نہیں لیٹے آؤ مگر حضرت دیلی المرتدہ شیرِ خدا حیدرِ قرآن نو شرف آسلے نبی پانک نے بستر تے لیٹھناؤ نبی پانک دے چادر لے کے کوئی اور یار نہیں لیٹے آؤ حضرت دیلی المرتدہ شیرِ خدا حیدرِ قرآن شرف حاصلے میرے مصطفیٰ دی چادر لے کے لے ٹھڑاو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو میرے پیغمبر مدینہ مزم را دے اندر امام کینادہ مسجد قباد قریب نے ایک قاردی اندر ریش پذیر نے میرے مصطفیٰ نو پتا چلے آو حضرت علی علی مردہ داؤ شیرِ خدا ہو حیدرِ قراروی انقریبوں چنوالے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باغر آئے نے حضرت علی دے استقبال کا نواف دے اے جسونے مصطفیٰ نے نظر آماری آنے حضرت علی دے قدم مبارک پہ چھالے پہ گئے حضرت علی علی المردہ داؤ شیرِ خدا ہو حیدرِ قرار دے لبا دے دروں خون جاریے خوش کی دیوہ جاندو نبی پاک نے حضرت علی نو سینین اللہ آیا امام کینادہ مسجد علی علی اللہ خیر کرے گا اگر اوکے دن نے اللہ سوکے دن بھی لے آئے گا میرے مابو پیغمدر علی سلات و سنا جدو مدینہ مدورہ دے اندر گہنے نو ہوا مدینے والے ہو یہ تھی لیٹے دی اللہ تو عڈیاں کبران پہ کروڑ ہاراں تا دنزول فرمائے جدو میرے مصطفانو اپنیاں نے ستایا جدو میرے پیغمبر دی کانٹ دے اپنیاں نے اوجری شوپی جدو میرے پیغمبر دی کانٹ دے دیوانہ کھیا مدینے والے ہو تو سا میرے مصطفانو تو سینے دینات لگایاں جو سی نبی پاک واسطے کار بھی دے دیتے میرے مصطفالی پاک بھی حاضر کرتی تے میرے مصطفالی جاناں بھی حاضر کرتی تیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو مدینے والے انہیں محبت دہ دار کی تابیں امام کینال فرماتے نے ایک اللہ دے کار بنام دی ضرورت دے نبی پاک نے مسجد نبی بنای یہ نو اے جے ساپائی کرام رضوان اللہ لکھی مجمعین آگئے کوئی پکھر اٹھا کے لئے آرے آوے کوئی کارا اٹھا کے لئے آرے آوے کوئی دیوارا درو سوپیہ کرتا ہوئے آل غرط دو دیوارا بھولاں دو گئی ہو نبی پاک فرما دینے مدینے والے ہو خرمہ سے دے نبی دا لینٹر پینا ہوئے لینٹر یہ دے اگر اپنا حساب آونا چھونیاں حکم کرو آقا فرما دینے اپنے باغا دے بھی چھو لبیاں لبیاں خجوران دینے ہو اے جے جناب نہ پہو دے لے کے آونا وہ نہ خجوران آوے تنے لے کے آونا اے جے کر کے ساپائی کرام لے کے آئے نے اے مسجد نبی دے ستو ان پہ بہم دینے جدو انہاں تنیاں نو کھڑا کر دیتا گیا ہوئے امام اکنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جنیاں شان خانے اتنا شان خانوں مسجد نبی دی چھانتے پا دے ہو میں صدقے جاؤں قربان جاؤں حضرت دیلی علم ارتلا شیرِ خدا ہو حیدرِ قرار ہو میرے پیغمبر نے چڑھایا ہو مسجد نبی دی چھانتے جدو لینٹر پہ گیا ہو خجیاں دیاں جناب شان خاندہ لینٹر پہ گیا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمای جارن علی اے فلا جگہ تو روشنی آ رہی ہے علی اے تھے بھی خجوران دے جناب نا دے پتے سوٹے شاہ خان سوٹے نو اے فلا جگہ تو روشنی آ رہی ہے میرے مصطفیٰ تسی جا رہنے علی اے تھے جگہ پہ خجوران دے پتے سوٹی جا رہنے آلگرہ مسجد نبی مکمل ہو گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام کے ناتھ فرما تینے یا بلال جی سونیاں کیا دہرے بلال ازان کہنا حضرت بلال نے ازانہ کیے ساپائی قرام دے نبی پاک دے پیچھے نواز پڑھان دے آقا فرما دے نے مہاجرین تینسار جمع ہو جاؤ مہاجرین تینسار جمع ہو گئے آقا فرما دے نے ایک مہاجر تینساری آپس اندر پائی پائی بندے جاؤ جو دو مہاجر تینساری آپس اندر پائی پائی بندے گا پیچھے انساری کوئی نارے آ حضرت علی علی المتداؤ شیر خدا حیدر قرار پاکی نے مگر انساری کوئی پاکی نہیں میرے معبول پیغمبر علیہ السلام نے بیکھے آوے حضرت علی پریشان پریشان نظر آ رہنے آقا فرما دنی علی کیوں پریشان ہرد کر دینے سونے یاؤ اے سارے انہوں آپس اندر پائی پائی پڑھا دی تاجے میں انہوں کسے دینال نہیں جے تو رہا آقا فرما دنی علی خوش ہو جاؤ ہوئی میرے علی رادی ہو جاؤ دنیا تے بھی تو میرا پائی ہے قیامت والے دن بھی میرا پائی ہے سانچ فرمایا مالکہ کے نادنے محمد الرسول اللہ والذین ماہو اشدہ والا کفاری روح ماہو بینہم تراہم رکان سجدیں ابتہونا فضل من اللہ ورضوانا حضرت علی قید رضی اللہ مدینہ امن وراندر نے جناب علی جو جو جوان ہو گئے نا مارکہ بدر ہویا ہے مارکہ بدر اندر حضرت علی نے بڑی بہاتری تھے جوہر بخائے نے اور اللہ نے بڑی عزت اور کامیابی دنال نوازے ہیں نبی پاک اللہ نے فتح نصیب فرمائیے مارکہ بدر دے بات حضرت ابو بکر صدیق اور جناب عمر قید رضی اللہ تعالیٰ نو نبی پاک صلی اللہ دے کول آئے حرد قبض نے سونے آ توڑے خامدان اندر توڑے علی وی جوان نے توڑے بیٹی فاطمہ وی جوان نے او دو آکھیا جو دو سیدہ فاطمہ دے رشتے بڑے بڑے امیر کر حمل لو آمد سند دے نبی پاک کسی دا رشتہ قبول نہیں سند کر رہے اکھیا سونے آ فاطمہ بھی آلہ اخلاق کردار میار والی علی بھی آلہ اخلاق کردار میار والا ساڑا دل مند ہے اندہ آپ پسندر رشتہ کر رہے ہو میرے مابو پیغمبر علیہ الصلاة والسلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نا محبت کرنے والے آ دیوانیہ پروانیہ توجہ کرنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو میرے علی نو پیجے آ جائے علی نو پیجے آ جائے حضرت سدھی کی اکبر تے فروغ کے آدھار حضرت دیلی علم اتدہ شیر خدا ہو حیدر قرآن دی تلاش واسطے نکلینے چل دیں آن چل دیں آن چرا گاتے اندر پہنچینے حضرت دیلی اٹھ چرا رہنے آنکھیں علی اینج کرنا ہو نبی پاک دے گول چلا جاؤ امام کے ناپ دے گولو سیدہ فاطمہ دا رشتہ مانگلاؤ حضرت علی اردگرد نے پیلی ہو کہ میں دیاں گلنا کر دے ہو میں کمی نبی پاک نو آکھ آنکھا سونے آو میں نو فاطمہ دا رشتہ دے دے ہو یا میں فاطمہ دا رشتہ باستے آیا ہو حضرت صدیق اکبر فرما دنے علی اکال اسی شروع کر آیا ہو اسی نبی پاک نو کہہ دی تاوے امام کے ناپ دنے علی نو تستیق واسطے بولایا ہے ابو بکر دے عمر کا مشور آوے پلا علی بھی راضی ہے کہ کوئی نہ ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو چل پہنے چل دیں ہوں چل دیں ہوں مسجد نبی دے اندر پہنچے نہ ہو علماء اکرام تشریف فرمانے میں سجد کے جامعہ قربان جامعہ سارے نبی دے یار مصطفیٰ دے انتظار کر دینے آج نبی پاک حضرت علی دے انتظار کر رہنے حضرت علی دے انتظار کر رہنے جناب علی آئے ایج حضرت علی سامنے بیٹھ گے گھٹنیاں دے پال حضرت علی نے نظرہ چکا لئے آنے پہلے قدے ایج نہیں سی ہویا اتنا شرمائے قدے نے جھاڑ آج حضرت علی شرمائی جا رہنے ایج نظرہ چکا ہیاں ہوئے آنے اپنے لب ہلانا چاہدے نے کچھ کہنا چاہدے نے مگر شرم محسوس کر رہنے حیام محسوس کر رہنے میرے مابو پیغمبر نے تھوڑی دیر انددار کی تا والی تیریاں غیرتان دے کے آکھینے والی تیریاں شرمان دے کے آکھینے والی تیرے حیام دے کے آکھینے میرے مابو پیغمبر علیہ السلام نے تھوڑی دیر دے بعد گال شروع کر دی تی آقا فرما دنی علی فاطمہ دے رشتے واسطیاں ہیں جی یا رسول اللہ میں فاطمہ دے رشتے واسطیاں آیاں آؤ آقا فرما دنی علی خلا دن پر آت لے کے آ جاناں لیکن نہیں کھینر جاؤ پہلے میں اپنی بیٹی فاطمہ نوں پچھلاں آؤ اوئے نوجوانوں کھچی والاں دے نوجوانوں حردہ گردو آنے والیوں محسوس میں مانو میرے پیغمبر نے دنیا والی آنوں پیغام دیتا اتھر دی جیتے بھی شادی کرو پہلے پوچھ لیا کرو تی دی جیتے بھی شادی کرو پہلے پوچھ لیا کرو میرے مصطفیٰ گئے نے امام کے نات فرما دنی ہو میری بیٹی فاطمہ سیدہ فاطمہ کمرے تو باخرائیوں میرے پیغمبر نے فاطمہ نھتکے آؤ مصطفیٰ دیاں کھاں پرس گئی آنے نبی پاک دیا جدو اکھیں جانسو آگئے سیدہ فاطمہ رد کر دنے بابا آؤ پہلے قد ایجنی ہو یا آج تو آڈیاں کھے جانسو کیوں آگئے آتا فرما دنے نی میری تیر فاطمہ آج تیری ماں ختیجہ موجود ہوں دی آج ختیجہ زندہ ہوں دی میں نے اجدیاں گلانا پوچھنیاں پی دی خاتمہ جلی گل میں پوچھنا چاہنا ہو ایک گلانا پہ ماں آتیاں بولو پوچھے آ کر دی آنے اجدیاں گلانا پہ ماں آتیاں بولو پوچھے آ کر دی آنے آج ختیجہ ہے کوئی نہ ختیجہ غندی تھی آپ پہ ہی پوچھ لیں دی ختیجہ غندی تھی تو ختیجہ نو کھل کے دا سچا کے دی نہیں میری پیاری بیٹی فاطمہ میں محمد تیرا رشتہ ہو اپنے خاندام دے پہ تریر جوار حضرت علی جل مرتلا شیر خدا ہو ہے ترے قراب نل کرنا چاہنا ہو فاطمہ دا سے تیرا کی جواب ہے سیدہ فاطمہ شرمائیوں اٹھ کے کمرے اندر چلیاں گئیوں میرے مصطفیٰ سمجھ گئے میری بیٹی را جیئے نبی پاک آگے آقا فرما دنی علی فلا دن پر آت لے آنو اے نوجوانو مدینہ فنورادی تردی ہے حضرت علی اس دن پر آت لے کے آ رہے لے میں جنی بات ارد کرنا چاہنا ہو آل حدیث دیو نوجوانو اہل سنت دیو نوجوانو دیو پاند دیو نوجوانو جتو تک میری عواب جا رہی ہے بلا دس سو تے شہی نو یہ شدن حضرت علی دولا بنے شاہ حضرت علی نو گانا آنکنے بنے آو آج گانا نہ ہو بین تے دھولنو دھولانے ایمان دے حضرت علی نو گانا آنکنے بنے آو اہلے بیتنا ہے بڑی محبب دائزار کرنا ہے اہلے بیتنا ہے بڑا پیار کرنا ہوئے اہلے بیتنا ہے بڑی عقیتب تا دعوی کرنا ہے حضرت علی دی شادی ہے فلا تس سو تے شہی نو حضرت علی دی شادی تے ٹول کی نہیں وجایا حضرت علی دی شادی ہے ہدر تیلی دی شادی اے پلاک دا سو تے سہی ناؤ اے لے بہترہ محبتہ دعوی بھی کرنے شادی تے پگڑے بھی پانے اے لے بہترہ محبتہ دعوی بھی کرنے شادی تے ساری ساری رات کنجر بھی نچانے اے لے بہترہ محبتہ دعوی بھی کرنے شادی تے موقع تے پڑے پڑے جناب نا غلط کام نہیں کرنے کتے شراب تی میں فلو رہی ہے کتے نشے دی میں فلو رہی ہے کتے سنا دی میں فلو رہی ہے کتے جناب نا کا لنگل ہوئی تی میں فلو رہی ہے شادی ہوئے نیجدے کام کرنے پلا مدینے دی شادی بھی بیکھ لیا کر حدر تیلی دی شادی ہوئی اے نو ہسی آنے اے دو لیا اے دو لیا نہیں جیسے دولے دے نال شڑ پالا نہیں جی حدر تیلی تا شڑ پالا کون پڑے اور ہسی نے آنے ہاتھیں بہتے چھوی ہوئے حدر تیلی دی ہاتھیں بہتے چھوی تے کوئی نہیں سی اوے نوجوانوں ایتی دی شادی ہوئے چاچے دے کاروی چوکڑولی پرنیے مامے دے کاروی چوکڑولی پرنیے ٹھوپو دے کاروی چوکڑولی پرنیے تاہے دے کاروی چوکڑولی پرنیے سیداؤ فاطمہ دو داراو رضی اللہ تعالیٰ آنہ دی شادیے سیداؤ فاطمہ دی شادیے پتے فاطمہ کونے سید نیسا فاطمہ جنبières دینیہ اور پدی شردار فاطمہ پتہ فاطمہ کون ہے جناتے بارے اندر مصطفیٰ نے فرمایا نہیں میری پیاری بیٹی فاطمہ اگر تیاں جدا کرنے والیاں نہ ہوں دیاں میں محمد فاطمہ نو ایک پال بھی اپنیا نظرہ تو جدا نہ کر رہا سیدہ فاطمہ دی شادی ہے اگر کرولیاں جائز دیاں حضرت صدیق دے کاروی چوپری جام دی حضرت فاروق دے کاروی چوپری جام دی حضرت فاروق دے کاروی چوپری جام دی حضرت فاروق دے کاروی چوپری جام دی بڑے بڑے سانبہ کرولیاں پارکے لے آمدے پر نا 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 نو اسلام میں نا چیزان دی جازت نہیں دی نو سیدہ فاطمہ دی شادی ہے نو توجہ کرنا غور کرنا آئی تے شادی ویچے ٹھول نہ ہووے دوتیاں بادے نہ ہووے ہاتھ ویچے گانہ نہ ہووے ہاتھ ویچے چھوری نہ ہووے تے سیرتے جناب نہ ہووے اے جناب نہ سیرتے پھلا نہ ہووے گالے بے چہار نہ ہووے ہتھا پیرامتے میندی نہ ہووے اے برات آریے یا جنازہ آرہے ایمی یاد بولو یار برات آریے یا حضرت علی دھلا بن کے گہنے کوئی اینہ خرافاتی جو حضرت علی دے کوئی یہ جدہ کامہ نہیں کیتا اس برات انہوں کی یا کھو اچھا یہ بھی اعزاز سانو آسل الحمدللہ یہ بھی اعزاز سانو آسل پامے گستان کی آکھی رکھا حضی شادین جی کرنے ہیں جو میں اہلے بیعت دیا شادین آنے ہیں پامے تسیہ آکھو پینڈے ہوئے جو برات آ جائے کسے بچے دی تے دسنہ نہیں پینڈا آپ پہ ہی لوکی کرنا تے مو راکے آنے واپی ہے واپی کونے اب بولو الحمدللہ اعزاز بھی آل الحدیث نو آسل میرے مابو پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام کینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت گنہ والے دیوانیہ پروانیہ توجہ کرنا حضرت علی المرطدہ شیر خدا حیدر قرادلہ بن کے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی نویل کم کیتا جی آیا نو آکھے آو واہ علی تیری اسمہ دیکھے آکھنے آج کسی دے بیٹے دی شادی ہوئے اسی میرے جہال تلاس کرنے آت تادلیاں والا دے اندر آج کسی دے بیٹے دی شادی ہوئے فیصلہ باپ دے میرے جہال اندر آج کسی دے بیٹے دی شادی ہوئے لاہور دے میرے جہال اندر آج کسی دے بیٹے دی شادی ہوئے اسلامہ باپ دے میرے جہال اندر آج کسی دے بیٹے دی شادی ہوئے انگلیند دے میرے جہال اندر دو بہی دے مرج حال اندر والی تیری اسم دے کے آگینے والی تیری شام دے کے آگینے تیرا مرج حال بھی بندیا تے ماں پائی نا بہی تی ماں پائی نا بہی تی وامیمبری روزت ومیر �ی عازل جنہ ماں پائی نا بہی تی وامیمبری روزت ومیرreshold جنہ علی دی پار آتا ہیے تے جنت بے چائیے جنت دے ٹگڑے بے چائیے نبی پاک نے حضرت دیلی نو دو دو پیش فرمایا آج میں اسی دولے نو دو دو دنے اسی آنے آدھو دو والی رسمیں نو رسم ناکھیا کر یہ دے میرے محمد دی سننے دے یہ دے نبی پاک دی سننے دے امام کینات نے حضرت دیلی نو دو دو پیش فرمایا حضرت دیلی نو دو دو پیتاوے اور جناب علی دا نکا میرے مصطفیٰ نے پڑا ہے نکا دے گوا کونے جنانو علی دا دشمن آخر ہے جنانو آلی اطحاد دا دشمن آخر ہے جنانو سیدہ فاطمہ دا دشمن آخر ہے آنے نابو بکر فاطمہ دا دشمن ہے خدا دی کشمیں راویتے سی تاریخ پڑھتے سی حضرت علی دی شادی ہے ابو بکر گواہ نے حضرت علی دی شادی ہے حضرت عمر گواہ نے حضرت علی دی شادی ہے حضرت عثمان خرچا اٹھانوالے نے پھر میں نو کیم دے ساتھ فرمایا مالک کنات نے محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَاہُ اَشِدَّا وَلَى الْقُفَارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُقْعَانِ سُجَّدَنْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِدْوَانَا جنہوں دشمن گٹنا ہے انہوں دے بغیر تو علی دی شادی مکمل نہیں کر ساکت رشتہ منگڑ والے کون نے ابو بکر رشتہ منگڑ والے کون نے حضرت عمر خرچا اٹھان والے کون نے حضرت عثمان قید رضی اللہ اہلِ بیت رالمی محبت کر نبی دیاران عالمی میں اہلِ بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا میں اہلِ بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا مل کے کہلو میں اہلِ بیت دا نوکر میں نوکر ہاں جڑا جڑا نوکر کہے گا میں اہلِ بیتدانوں پر میں نوکر آن صحابہ دا یہ جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمہ دا میرے دل بچ محمد نے محمد دیکھرا نے دی کرا میں ساری عمرانوں کری اس آشیاں نے دی میرے دل بچ محمد دیکھرا نے دی کرا میں ساری عمرانوں کری اس آشیاں نے دی علی حسنین تیزہ راو علی حسنین تیزہ راو علی حسنین تیزہ راو کے ورشاں اہل ایمان دا علی حسنین تیزہ راو کے ورشاں اہل ایمان دا کہ جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہے مسلمہ دا صحابہ میں اہلِ بیتدانوں پر میں نوکر ہاں صحابہ دا یہ جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہے مسلمہ دا صحابہ اہلِ بیتوں پر نچھاور جان کر دے سا صحابہ اہلِ بیتوں پر نچھاور جان کر دے سا تے اہلِ بیت بھی ہر ویل دم او نا دا بھر دے سل او ناو وچکار رہنگا سی او ناو وچکار رہنگا سی او ناو وچکار رہنگا سی یہ موسم کے بہارہ دا جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہے مسلمہ دا میں اہلِ بیت دانوں پر 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 میں نوکر ہاں صحابہ دا یہ جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہے مسلمہ دا ماشاءاللہ بلبلِ قرآن خطیبِ پاکستان وکیلِ صحابہ حضرت مولانا پروفیسر عبد الرزاق ساج صاحب الحمدللہ سمہ الحمدللہ تشریف لیا چکے نے دعا کرو اللہ تعالیٰ ساج صاحب دے علم و عمر امدر عمل امدر پرکت فرمائے اللہ دینی خدمات اپنی بارگاندر قبول فرمائے شعرِ اسلام ماشاءاللہ مولانا منظور آمد بھٹا صاحب الحمدللہ ساڑے علا کے دی پہچاند شان اللہ تعالیٰ نے سیت ایمان علی اللہ بھی زندگی دے عبیت شریف لیا چکے نے پر گال چھتی نہیں مکنی ہو چیز اگر سبحانہ یہ دے گال پوری ہو رہی ہے انشاءاللہ کیوں کہ کھچی آلے میں ٹیم بڑا اکھا دیتا ہے تیہونے جڑے دو تین سال میں ٹیم نہیں نہ دیتا جو کھاتا پورا کرنا کیوں جی ہاں پتہ نہیں پھر تمہارا تو سی بھلانا ہے گھنی چلو آج تک اثر نکل جائے کچھ یہاں سبحان میرے مابو پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دینا محبت کرنا دیوانیا پروانیا توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے میرے پیغمبر نے پیغام دیتا میری بیٹی سیدہ فاطمہ تو دہرا رضی اللہ تعالی انہا نو تیار کیتا جائے جدو سیدہ فاطمہ نو تیار کیتا گیا نو سیدہ فاطمہ تو دار رضی اللہ تعالی آل خان جو دو دلہ دلہ بنائے گیا نو جوان توجہ کرنا آج جسی آخر یا انہی دیر شادی نہیں کرنی جنہی دیر تک پندرہ لکھ دا جہید نہ ہوئے انہی دیر تک تین نو نو جنہی دیر تک جناب نا دو ٹرک سمام دی نہ ہوئے ایسا نو شریع کیا کھڑ گے شریع کا بے پیچھے لگ لگ شریع کا دے نک ڈم دے تی دے والا دے انگر سو حیدی آگئی ایک دن بھی خیال نہیں آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآہ صلی اللہ میرے پیغمبر نے سیدہ فاطمہ دی شادی کی تی امام کنات نے کتنے ٹراک جہید دی تی سار نبی پاک نے کنے مربع نہ کروا ایسا میرے پیغمبر نے کنیاں گڑیاں دے کے تو میرے پیغمبر نے کنیاں بکریاں دے ایر دے دے دو نا 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 شادی سادی ہونے چاہی دی جمیں اہل پیدیاں شادی آنے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی آن خان جو دو دلل والا جوڑا پینایا گیا کسے گین والی نیا خیانی فاطمہ آج اسی تی نو تیار کی تاب کاش آج تیری ماں ختیجہ موجود ہون دی کاش آج ختیجہ زندہ ہون دی سی جدا ختیجہ تی نو رخصت کر دی ماما والے جان دے ہوشیاں دا موقع ہو دے ماما دیا ستایا کر دی شاندی دا موقع ہو ماما دیا محبتہ تڑپایا کر دیا سی دا فاطمہ دیا کھا برس گئی آن اج میرے مصطفی آئین سی دا فاطمہ زارو کتاب روئی جار یان آتا فرمان تنے فاطمہ تیری آن خیچ آن سو کیوں آگ ہے عرب کا دین پا ما ختیجہ یاد آرہی اج امی جام دی آر ستا رہی میرے مصطفی آن خیچ آن سو آگ امام کنا دن فاطمہ ختیجہ ختیجہ اسی ختیجہ ختیجہ اسی میں ختیجہ دے کڑے کڑے اس آن یاد اگر پریش آن محمد 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 سو فاطمہ نو نال لے حضرت دیلی نو فرما دن قومی آن حضرت دیلی کھڑے ہو گئے میرے مصطفی فاطمہ دا حضرت دیلی دیا تھم در دی تو نال پر دی آکھ پرس گئی آن آن آقا فرما جنی علی خیال کرنا فاطمہ محمد دی دی دا ٹکڑا میں فاطمہ محمد دیا کھانی تھندکے جنہیں فاطمہ نو ستایا وہنہ محمد نو ستایا جن فاطمہ سکھی دی محمد سکھی کھیکی والا دی نو جوان دو اردہ دو آنی والی مو در میمان جان دی ہو نا جن سکھی دکھی ہو جایا کرتے نے پتہ نو حضرت عمر پھر خطا جدو سیدہ حفظہ بیواؤ کے آئیوں سیدہ حفظہ کارم در آئیوں عمر نے سار دیا ترکھ آف رات ہو گئی حضرت عمر پس تر دے کر بھٹا پدر رہ لے بیوی نے پجھ آ عمر نید نہیں آ رہی فرما تیرے میری بیوی بیوی بیخ دی نہیں میری جوان حفظہ پیواؤ کے کار آ گئی او نو جوان شاندہ کسے دی بیٹی دا کار نہ اجڑے شاندہ کسے دی تی دا چھو چھو ہاگ نہ لٹ جائے شاندہ کسے دی بیٹی اگلے کار دکھی نہ ہوئے پاپا غین جو دو دی نروح ست پری دے باپ جن نباز دے لئے باپ جن نباز دے لئے باپ کوٹھی نہ کرا دے پھر جو دو تی اگلے کار جان لگ دی باپ دیا کھا بی برد جان دی آنے بھائی آنے ماں بھی رون لگ جان دی رون آئے سوجہ دو آن دے مالی کا ساڑے حصے دے اے جی سی دے دی تا اللہ مقدر دا سان نہیں پتا اللہ نصیب دا سان نہیں پتا پتا نہیں اگلے کارم در جان کے نو سنہ بھی نصیب بھولائے کے کوئی نہ اگلے کارم در جان کے رہنا بھی نصیب بھولائے کے کوئی نہ اللہ سان دی تین وی پچی سال سان دے کارم دے گدار کاردیاں صفائیاں کی دیاں اپنے ماں پہ دے کپڑے تو تے اپنے جوار پہیاں دے جوتے بالش کی تھے اپنے ویرہ پہ ناشتے تیار کی تے اسی کدے تین وں دبکہ کہ نہیں کرے گی تمہچے بھی برداش کرے گی کہ نہیں کرے گی کی وار زند بیٹیاں دے کارد دکھی بھی ہو اپنے ماں پہ آنو نہیں دس دیاں گیتے میری ماں دکھی نہ ہو جاوے گیتے میرا باپ دکھی نہ ہو جاوے دعا کر یا کر اللہ دیاں دے نصیب آلہ بڑھا اللہ دے دیاں دے مامل امدر پریشان اللہ اونا دیاں دیاں سوخ عطا فرما سارے کہ دے آمین دیاں سوخی دے ماں پہ بھی دیاں دکھی دے ماں پہ بھی اللہ دی رحمت ہم دیاں نے اللہ دی رحمت ہم دیاں نے دیاں تے پرانیاں ہم دیاں ہیں اللہ دی رحمت ہم دیاں دیاں تے پرانیاں ہم دیاں نے مانا لگ فائم کر دیاں نے بابا اللہ دعا کر دیاں نے مانا لگ فائم کر دی immers نہ بابا اللہ دعا کر دیاں نے ماں ماں باپ دی ہمت ہندی آنے دیا تے پرانیاں ہندی آنے اللہ دی راہمت ہندی آنے دیا تے پرانیاں ہندی آنے ناشکی وکر تک دی رادا ناشکی وکر تک دی رادا وے بڑا مار انانو بی رادا وے بڑا مار انانو بی رادا وی رادی غیرت ہندی آنے دیا تے پرانیاں ہندی آنے اللہ دی راہمت ہندی آنے دیا تے پرانیاں ہندی آنے جد دولی پہ تر جاں دی آنے وے بڑا سن جاؤ کر جاں دی آنے جد دولی پہ تر جاں دی آنے وے بڑا سن جاؤ کر جاں دی آنے وے بڑا سن جاؤ کر جاں دی آنے وے دی راڑک ہندی آنے وے دی راڑک ہندی آنے دیا تے پرانیاں ہندی آنے اللہ دی رحمت ہم دی آنے اللہ دی رحمت ہم دی آنے بھائی اللہ دی رحمت ہم دی آنے دی آتے پرانیاں نبی پاک نے رخصت جیتا آپ نے تین دعاوں فرمائی ہیں اللہ اس جوڑے اندر پرکت فرما اللہ اس جوڑے نو شیطان دے شرط محفوظ رکھنا اللہ جو اولاد ہوئے اس اولادوں میں شیطان دے شرط محفوظ رکھنا اللہ نے پہلے سال بیٹاتا فرمایا ہے ایدہ نام میرے مصطفیٰ نے رکھے اے سیمنا حسن قید رضی اللہ رضی اللہ تعالی پھر اللہ نے بیٹا دیتا ہے محبوب نے نام رکھے اے سیمنا حسین قید رضی اللہ ہونے عزاز بیکھنا نبی پاک نے زندگی جزان نہیں آکھی پس حسن دے کانوے چاکی یہ حسین دے کانوے زندگی جزان نہیں آکھی بس حسن دے کانوے چاکیئے تھے شان اتنا ہی کافی ہے جنہ دے کانوے چاکی محمد الرسول اللہ نے ازان آکھی نبی پاک نے ازان بھی آکھی ہے مصطفیٰ نے گھٹی بھی دیتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن دا کی کا بھی اپنی جیوی چکیتے ہیں حضرت حسین دا کی کا بھی اس تو زیادہ شان کی ہو سکتا ہے پھر اللہ تعالی نے بیٹی عطا فرمائی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ پھر اللہ نے بیٹی عطا فرمائی سیدہ امی کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جدا نام سیدہ موسن رضی اللہ تعالی عنہ اے حضرت موسن وچپن وچی وفات پاکستان توجہ کرنا غور کرنا جتے شان حضرت حسن حضرت علی اور سیدہ فاطمہ دا بلند ہے کوچھ شان حضرت علی تے فاطمہ دی اولاد دا بھی بلند ہے کچھ ہی کہہ دے سبحان اللہ کچھ ہی کہہ دے وہ اے گالا مکہ نہیں لگی کبراونا کاجگا کو سبحان اللہ میرے مابو پہنبر علی صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والے آؤ امام کے نات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے آؤ دیوانے یا پروانے یا توجہ کرنا پھر میں نوکہ لیندہ مالک کے نات نے فرمایا اینما یرید اللہ لیو دہیبان کم رجسا اہل البیٹی ویو تاکھیرا کم تطہیر آؤ میرے مابو پہنبر علی صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والے آؤ میں مختصر بات کراؤ حضرت حسن وی آلاؤ حضرت حسن وی شانوالے حضرت حسن وی مقام والے حضرت حسن وی مقام والے حضرت حسن وی بلندہ صمت والے حضرت حسن وی بلندہ دنپادت مدوالے یہ تھے میں کماغ اللوں جوانوں اس تو زیادہ حسنین قریم احمدہ شان کے آؤ سکتا ہے یہ حضرتِ حسنتِ حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کانڈ تے سوارنے حضرتِ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اوپیان کر دینے ایک دن میں نبی پاک دی تلاش حمدہ نکلے آؤ چل دیں یا چل دیں یا پتا چلے آؤ امامِ کینا سیدہ فاطمہ دے کارم دنے ایتھے میں کگال کرانگا کھچی والا دیا نوجوانوں ایتھے ہی دعا دیا رسمانے ہی دعا دیا میرے مصطفہ پہ فاطمہ دے کار جایا کر دے سار میرے مصطفہ پہ فاطمہ دے کار ارام کریا کر دے سار امامِ کینا تیار بیان کر دا ہوئے میں تلاش کر دیا کر دیا جدو سیدہ فاطمہ دے کار ارام در پہنچے آنو ایتھے نظرہ ماری آنے ایک کمرے اندر میرے مصطفہ عدرت حسن تے حسین نبی پاک ایتھے گوڑے آم دے پالتے اتھان دے پال ایتھے مصطفہ نے اپنی کمر چکا ہیے عدرت حسن وی نبی پاک دی کانڈ تے عدرت حسین وی نبی پاک دی کانڈ تے ایتھے پیغمبر کمرے دے اندر چکر لگا رہنے میں ایتھے گوڑا نوجوانوں ایک لکھتے چبیہ دار نبیان دا امام حسنین کریم احمدی سواری بنے ہیں اس تو زیادہ شان کی پوچھنے اس تو زیادہ مقام کی پوچھنے اس تو زیادہ مرتبہ کی پوچھنے جنہوں ایک کو ایک کو راہ اللہ تعالیٰ نے ستہ سمانہ دی شہر کرائی ہے اوہ میرے مصطفہ حسنین کریم احمدی سواری بن گئے جنہاں دے سیدن واللہ نے علم نشنالہ کا سترہ کاکھے ہیں اوہ حسنین کریم احمدی سواری بن گئے جنہاں دے مکڑے دے بارے اندر وَدُّحَا بَلْلَيْلِ اِلَا سَجَا اوہ حسنین کریم احمدی سواری بن گئے وَإِنَّا قَلَالَا خُلُقِ الْعَظِيم دی شان والا حسنین کریم احمدی سواری بن گئے یا سیندھیاں سرداریاں والا حسنین کریم احمدی سواری بن گئے رحمت اللیل آلمین حسنین کریم احمدی سواری بن گئے توہاں دے پیشانی والا حسنین کریم احمدی سواری بن گئے ابو بکر عمرو سوانو علی دا ایمار حسنین کریم احمدی سواری بن گئے ایک لخ جبیہ دار پیغمبران امامت کران والا حسنین کریم احمدی سواری بن گئے اس دو زیادہ شان کی اُسَگلَ ہے حضرت جاپرر کا دینے سبحان اللہ سبحان اللہ اصنیر کریم احمدی سواری کڈی سونیئے اصنیر کریم احمدی سواری کڈی آلہ امام کنال فرمات نے جابر تیویخنہ سواری آلہ راگے بھی تیویخنہ سوار کڈی آلہ نے یہ سواری آلہ تیوی بڑے آلہ نے اس لئے میں کا کرنا ہاں دیکھے جا کی عمل ہے پڑے بال سونے نہیں کوئی بال خاتمہ دے بال ورگا اسواری بڑھن جیدی نبی پاک میرے نہیں کوئی لال علی دے لال ورگا کاری سونے تو سونہ قرآن پڑھ دے انداغ ملدانِ حسین دے انداز ورگا بہتر کٹ گئے شکوا نہ کرے حسین بہتر کٹ گئے شکوا نہ کرے حسین ساپر کوئی نہیں حسین دے نال ورگا وہ کے شہید تے رتبہ وہ لند پایا اے غازی کوئی نہیں حسین دے مثال ورگا حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسن بھی آلہ حضرت حسین بھی آلہ یہ نادے بارے اندر کہاں کرنا ہوا حسین کونے حسین وہ جوان ہے جو قاری قرآن ہے حسین وہ جوان ہے جو قاری قرآن ہے صحابی رسول ہے نبی کا خاندان ہے حسین وہ جوان ہے جو قاری قرآن ہے صحابی رسول ہے نبی کا خاندان ہے زمانِ بھر کو یاد ہے حسین زنداباد غیر وہ خون ہے رسول کا بیتا ہے بطول کا وہ خون ہے رسول کا بیتا ہے بطول کا نہیں کوئی جواب علی کے گلستا کے پھول کا اے دشمنِ نبی جی سے اے دشمنِ نبی جی سے حسین سے اناد ہے حسین زنداباد غیر حسین گج کے بولو حسین زنداباد غیر حسین زنداباد غیر حسین نورِ این ہے حسین دل کا چین ہے حسین نورِ این ہے حسین دل کا چین ہے حسین پر میں کیا لکھوں حسین بس حسین پر میں کیا لکھوں حسین بس حسین ہے حسین ہوں حسینیہ سے دل میرا آباد ہے حسین زنداباد ہے حسین زنداباد ہے انہما یرید اللہ لید ہیبانکم رجشا آخل البیتی ویتخیرکم تطہیر نورولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولول موسیقی